ایک بہت زبردست چیز یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ لائن میں نے ڈرو کی ہے ہم نورملی کسی بھی ٹرینڈ لائن سپورٹ ریزسٹنس کے اوپر کام نہیں کرتے سوائے انگلفنگ کے یہاں پر یہ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب اس طرح سے کوئی ٹرینڈ لائن چل بھی رہی ہوتی ہے یا کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے بیسکلی وہ بھی انگلفنگ کی بیس پر ہی کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور جب وہ تو کسی بھی سائٹ سے بریک ہوتی ہے تو اس کا جو نیکس ٹوپ ہوتا ہے وہ کہاں پر جا کے ہوتا ہے کس انگلفنگ کی بیس پر ہوتا ہے یہ چیز سمجھنا آپ کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ضروری ہے اگر آپ سٹل ٹرینڈ لائن کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ لائن کے اندر موف کرتی ہوئی آ رہی ہے اور یہاں سے اگر یہ بریک کر دیتی ہے اس کو یہاں سے ملے لیتے ہیں کہ یہاں سے اگر مارکیٹ اس کو جو ہے وہ بریک کرتی ہے تو کتنا ڈاؤن سائٹ پہ یہاں پہ آ سکتی ہے یہ چیز جانا بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اگر تو آپ پروپر فالو کرتے ہیں انگلفنگ کینڈل کو تو آپ کو اسی لیے بتا لگے گا کہ مارکیٹ کہاں تک جا سکتی ہے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے آتے ہیں کہ مارکیٹ کتنا ڈاؤن سائٹ پہ جو ہے وہ آ سکتی ہے سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ جب مارکیٹ اس کو بریک کرے گی تو اس میرے کہ یہاں مارکیٹ کی اور مارکیٹ وہاں سے ڈاؤن سائٹ پہ جاتی ہے اچھا اگر مارکیٹ یہاں سے اس کو کروس کر کے نیچے آتی ہے تو نیچے ہمارے پاس انگلفنگ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انگلفنگ یہاں پہ ایک انگلفنگ بائی آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا لیکن یہ انگلفنگ بائی جو ہے یہ آلیٹی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروفٹ دے کے جا چکی ہے کیونکہ اگر نورمل انگلفنگ جب بنتی ہے مارکیٹ واپس آتی ہے اس ایریا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اس میں کہ وہ ٹیسٹڈ ایریا جو ہے وہ کہلاتا ہے اور وہاں سے مارکیٹ جب ون ٹائم پروفٹ دے دیتی ہے تو سیکنڈ ٹائم وہ ایزیلی بریک کر سکتا ہے ہاں تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ یہاں پر سائٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کو ایزیلی بریک کر سکتی ہے اس کے بعد اگر داؤن سائٹ پہ آتے ہیں پھر ہم اس انگلفنگ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں جب ہم اس انگلفنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں پ پروفٹ دیا اس کے بعد اس سے نیچے آ جاتے ہیں یہ انگلفنگ پڑی ہوئی تھی بائے کے لیے اس کو مارکیٹ نے یہاں پر پروفٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جب مارکیٹ یہاں پر آئے گی تو ایزیلی اس ایریا کو جو ہے وہ بریک کر سکتی ہے یعنی کہ یہ وہ سارے ایریاز ہیں جن کو مارکیٹ بریک کر سکتی ہے اس کے بعد مزید نیچے آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ایک انگلفنگ بائے تھی جس کو یہاں پر مارکیٹ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسپیکٹ دی اس کو پروفٹ دیا اور اس کے بعد مارکیٹ اپ سائٹ پر چلے گی تو یہ بھی ایزی لی بریک ہو سکتی ہے اب مارکیٹ کہاں تک آ سکتی ہے اگر ہم اس کو لانگ ٹرم کے اندر دیکھیں گے تو یہ وہ ایریا بنتا ہے جو مارکیٹ کے اندر بلکل فریش ایریا ہے جو بائی کے لیے اس کے اندر یوز ہو سکتا ہے تو جب بھی ہم کسی بھی ایسی ٹرینڈ لائن کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ بریک ہوتی ہے تو یاد رکھیں جب ٹرینڈ لائن بن رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کمپلیٹ انگلفنگ کی بیس کے اوپر ہی بن رہی ہوتی ہے اور پھر جب وہ بریک ہوں کے اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انپلس موو آتی ہے اور بہت زیادہ ڈان سائٹ پر آتی ہے تو وہاں پر بریک اس کی لگتی ہے کہ جہاں پر ایک بلکل فریش جو ہے وہ آپ کہہ لے کہ ڈیمانڈ ایریا پڑھا ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز آپ مزید چیک کر رہیں کہ جس طرح مارکیٹ یہاں سے ڈان سائٹ پر آئی ہے میں نے آپ کو بھی ایک بات کہی کہ یہ اس کے اندر بھی جو مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے وہ انگلفنگ کی بیس پر ہی چل رہی ہوتی ہے یہ چیز میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر کور کی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انگلفنگ بائے کے لیے بنی جب وہ بائے بن کے ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ اس کو بریک کیا اور بریک کرتے ہوئے مارکیٹ کے اندر وہیں سے اس کو انگلفنگ سیل اس نے ساتھ میں بنا دی انگلفنگ سیل بنائی ہے تو وہ ایریا سیل کے لیے میں ریکمنڈ کرتا ہوں بہت سیمپل چیز ہے اس کے اندر کوئی بھی روکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو یہاں پر سمینا لگے یہ ایک انگلفنگ بائے ہے یہ چاہے ایکسپیریمنٹ کر کے اس کو بریک کر دے چاہے نیکسٹ کینڈل اس کو بریک کر دے اور بریک کرتے ہوئے ساتھ وہ انگلفنگ سیل اس ایریا کے اندر بنا دے تو جب مارکیٹ واپس اس ایریا کے اندر آئے گی تو وہ سیل کے لیے ایک سٹرونگ ایریا جو ہے وہ کہلائے گا اسی طرح اگر مارکیٹ یہاں سے اگین اپ سائیڈ پر موف کرتی ہے یعنی کہ یہاں سے یہ اپ سائیڈ پر موف کرتی ہے اور اس ایریا کے اندر جا کے اگین انگلفنگ سیل بناتی ہے تو اس طرح سے انگلفنگ سیل کے اوپر دوبارہ سے یہی ایریا سٹرونگ سیلنگ کا ایریا کہلائے گا اور ایسے ہی یہاں پر ایک اور چیز آپ کو میں جو چیز نظر آ رہی ہے بنی ہوئی ہے وہ یہی ایریا ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر انگلفنگ بائی بنی ہے اگر یہ یہاں پر بریک ہوتی ہے یعنی کہ یہ سیم ایریا یہ والا آپ دیکھ لیں کہ یہ ایریا اگر مارکی ڈاؤن سائٹ پر بریک کرتی ہے اور بریک کرتے ہوئے اس ایریا کے اندر انگلفنگ سیل بنا دیتی ہے جس طرح کہ یہ گرین کینڈل بنائی ہے یہاں پر مزید کینڈل ایک گرین دبرانے کے بعد جس طرح سے بھی ریڈ کینڈل کے ساتھ اس ایریا کو بریک کر دیتی ہے ڈاؤن سائٹ پر یہ پورا ایریا اس کو آپ نے مارک کر لینا ہے تو پھر ری ٹیس کے اوپر یعنی کہ بریک یا ری ٹیس کے اوپر سیل کی اگر ہم ٹریٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے مارکیٹ یہاں پر جا سکتی ہے درمیان میں ایک دو تین چار ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر مارکیٹ سٹے کر سکتی ہے سائٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو ایک سٹرونگ ایریا ہے بائی کے لیے وہ پھر جہاں پر ڈاؤن سائٹ پر نیچے پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ اگر دیکھیں گے پرینڈ لائنز کو بھی اگر آپ مارک کریں گے تو بیسیکلی وہ جو چل رہی ہوتی ہے وہ انگلپنگ کی بیس پہ ہی ساری کے ساری ورگ کر رہی ہوتی ہے میرا اس سے انشاءاللہ آپ کو ضرور بینفیٹ ہوگا thank you very much بہت شکریہ